ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر کہ اسی طریقے کا کام ہوتا ہے مین آف آئلز ہے ورجن آئلنڈز ہیں اور مختلف جگہوں پر یہ ہوتا ہے اس سے پہلے سویزلینڈ میں بہت ہوا ہے سوال جو ہے اور جو مسئلہ ہے دیکھنے کا وہ یہ دیکھنے کا ہے کہ پنامہ لیک جو آیا ہے یا جو ایچولی پنامہ لیک وہ ہے کہ کسی نے کچھ انفرمیشن لیک کی جو کہ پنامہ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اس شخص کی تھی کہ جو ایک وکیل تھا جو مینج کرتا تھا انویسمنٹس کو اور اس شخص نے کہ جو ڈیٹیلز تھی وہ سامنے منظر عام پہ آ گئی اچھا یہ وکیل کے جو فائل ریکارڈ ہے کیا ایویڈنس کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا کامپلیکیٹڈ کویسچن ہے اس لیے کہ ایک وکیل ہی نہیں ہے وہ انویسٹر بھی ہے اگر وہ انویسٹ کر رہا ہے کسی کے لیے ایز ان ایجنٹ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سب کا ریکارڈ وہاں سے حاصل کیا گیا ہے اور اگر وہ حاصل کیا جائے تو وہ بلکل ریکارڈ ایویڈنس کے طور پر لائے آجازہ ہے اس لیے اگر وہ صرف وکیل ہوتا تھا سکریسی کے تحضہ اس کے پاس وہ انفرمیشن جو ہے وہ نہیں وہ ایویڈنس کے طور پر آسے تھی بھی بھر یہاں پر وہ ایجنٹ کے طور پر بھی کام کر رہا تھا اب اس کے اندر دوسرا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جب لیک ہوئے انفرمیشن تو اس انفرمیشن اتنی سنسیٹیو انفرمیشن تھی کہ اس میں یہ لگا کہ پیسہ جو تھا وہ مختلف کمپنیز کے اندر جو کہ وہاں پر بنائی گئیں پینما کے قوانین کے مطابق جس کے اندر کے اونرشپ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرنا بڑا مشکل تھا جو آفشور کمپنیز اس کو ہم اکثر کہتے ہیں آفشور کمپنی کا تو اب ایک ایسا وہ آہ انہوں نے سٹیگما بنا دیا کہ جیسے کوئی اللیگل کام کیا یہ آفشور کمپنی بنانا کوئی اللیگل کام ہے آفشور کمپنی بنانا بنانا بزادے خود اللیگل نہیں ہے آفشور کمپنی کے اندر انویس کرنا یا سورس آف فنڈز جو ہیں وہ جو ہے وہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر لے کے گئے تو ہمارے قوانین کے حساب سے بھی وہ اللیگل ہے منی لانڈرنگ جو ہے بیسیکلی کیا ہے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی پیسہ جو انویریفائبل ہو غلط طریقے سے موو کرائے جائے اور جس کا سورس جو ہے وہ کسی آہ اللیگل ایکٹیویٹی سے حاصل ہو رہی ہو تو وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے بکوز یہی منی لانڈرنگ کا زمرے میں آتی ہے جو پروٹیکشن آف اکنومی ریفارم ایکٹ ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ پیسے لے جا بھی سکتے ہیں اور لا بھی سکتے ہیں پاکستان میں بالکل صحیح کہتے ہیں جو وہ قانون ہے وہ ہے اگر ایک جنون فنڈ ہے ڈیکلیرڈ منی ہے آپ اس کو پاکستان سے باہر لے آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر لا سکتے ہیں بٹ تھروہ پروپر بینکنگ چینل بینکنگ چینل تو اس میں منی چینجرز بھی بینکنگ چینل میں آتے بٹ ریکارڈڈ منی ہوتا ہے یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کہ جب منی لانڈرنگ کی ہم بات کرتے ہیں یہ وہ پیسہ ہے جو ریکارڈڈ نہیں ہے جو مختلف طریقے سے باہر لے لے کے گیا ہے اور جو سورس جن کی ویریفائیبل نہیں ہے وہ ہے یہ پیسہ جس کی بات کرتے ہیں جس کا کہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہو تو اس کو آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہیں پاکستانی ایکانومی ایسی ایکانومی میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو سوال آتا ہے کہ شاید یہ پیسہ ٹیکس کے لیے آفن نہیں کیا اگر اس پر ٹیکس لاغو ہوتا تھا اور ٹیکس کے بغیر پے کے بہار لے گئے اب تو اب تو ہمارا انکم ٹیکس آرڈنس اتنا وائیڈ ہو گیا ہے کہ اگر ایک ریزیڈنٹ بہار بھی کمارا ہو وہ بھی اس کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے اس پہ بھی ٹیکسیبل آہ ہوتا چاہے وہ پیسہ جب آتا ہو تو بینک ہی ایڈ سورس کاٹ کے وہ دے دے مگر وہ پیسہ بھی ٹیکسیبل ہے تو وہ ایشو زیادہ اتنا نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ بغیر ٹیکس دیے ہوئے پاکستان سے بہار لے گیا ہو جی جی تو وہ جو پیسہ پاکستان میں کہا ہے جو لوکل انکم ہے جو آپ کی انٹرنل انکم ہے جو پاکستان کے اندر اکرو ہوئی ہوئی ہے اس پہ تو ویسے بھی ٹیکسیبل آہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے آفیس آگے پھر آپ سے بات کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکس کے بارے تو پیسے کس طرح کے پیسے پاکستان سے بہار جا سکتے ہیں اور اس سے منسلک باتیں کر رہے تھے لیکن جو ٹیکس ہیون کے بھی ایک نالوجی ہے ٹیکس ہیون کنٹریز ہیں تو یہ کیا لوگ اپنے ملک میں اس لیے انویس نہیں کرتے کہ وہاں ہائی ریٹ آف ٹیکس ہے اور ٹیکس ہیون ملکوں میں ممالک میں جو کہ ریٹ آف ٹیکس کام ہوتا ہے یا کیا وجہ ہوتی اس کی دیکھئے ٹیکس ہیون کا تو معنی یہی ہے کہ ٹیکس جہاں پر کم ہو یا نہ ہو مختلف ممالک میں مختلف قوانین ہیں جہاں پر کے انویسمنٹ کرنا ان کے ہاں پیسہ لاکے رکھنا اس پیسے کو مختلف چیزوں کے اندر ڈال دینا جسے کے ارننگ ہو ان چیزوں کے اوپر ٹیکس نہیں لاغو ہوتا صحیح بیسکلی یہ پیسہ اس لیے وہاں جاتا ہے کہ ان کی اکانومی کے اندر سڈنلی ایک بوسٹ آ جاتا ہے بکوز پیسہ ویلیبل ہو جاتا ہے اور اس لیے ٹیکس اگر لگ جائے ان کو تو وہ شاید پیسہ نکال کے لے جائیں گے تو ٹیکس ہیون ایسی جگہوں کو کہتے ہیں جہاں پر کہ ان کا یا ہے تو بہت کم ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے یا ٹیکس نہیں ہوتا ہے جیسے دبائی ہے جیسے اور جگہوں پہ اس قسم پہ ہیں مگر پاکستان سے اگر پیسہ باہر جا رہا ہے تو اس سے وہ پیسہ باہر جا چکا ہے جا سکتا ہے جس کے اوپر کہ آپ نے یہاں کے قانون کے حساب سے ٹیکس دے دیا ہے اور اگر نہیں دیا ہے اور لے گئے ہیں اور نہیں دیا ہے اور لے گئے ہیں تو اس پیسے کے اوپر ٹیکس پھر بھی لاغو رہے گا ٹیک ہے وہ اس میں کوئی اگزمچن نہیں ہے ان کو لاغو رہے گا لاغو رہے گا اب وہ ڈیٹرمنیشن انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کیسے کرتا ہے جی وہ نوٹس دے کر وغیرہ وغیرہ جو پر ہی اس دمانی ہو سکتے ہیں اور یہ جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام سے انویسٹ کر دیا ہے اور پھر وہ جب لوگ ایج ڈیٹرمنٹ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت وہ مائنر ہوتے ہیں تو کیا مائنر کے نام پر انویسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو کس طرح ڈسکلوز کرنا چاہیے قانون کیا اس کی بارے میں کہتا ہے دیکھیں ایک تو جب ہم دو اس میں دو باتیں نکل رہی ہیں انویسمنٹ بچوں کے نام سے کر دی پیسہ کس کا تھا پہلا question جاتا ہے دوسرا question جاتا ہے کیا اس پیسے کے اوپر جو آپ نے اپنے بچوں کے نام پر transfer کیا ہے اس پہ آپ نے اس لیے کہ وہ آپ کی income تھی at that point in time آپ نے کیا اس کے اوپر tax دے دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو دو بڑی واضح اور مختلف چیزیں ہیں اور اس کا جو آپ کا تیسرا سوال آتا ہے سوال یہ ہے کہ اس کو invest یا بچوں کے نام پر کیسے رکھا جا سکتا ہے پہلا issue کہ اگر آپ نے پیسہ کمایا ہے اور اس کو آپ نے توفتاً بچوں کو دے دیا ہے یا gift ہم کہتے ہیں جس کو تو وہ پیسہ اس وقت gift ہو سکتا ہے جبکہ وہ پیسہ جس کے اوپر جو آپ نے کمایا ہے آپ نے اپنا tax file کر کے اور اس کو پیسہ اپنے نام کا اپنا capital بنا لیا ہے because ایک دفعہ پیسہ بن جا ہے وہ آپ کی wealth میں شامل ہویا ہے کہ وہ income نہیں رہے گی پھر وہ آپ کی اس کے بعد آپ پیسہ کسی کو بھی دیتے ہیں وہ اس کی اب اس میں آگے چل کے میں ایک اور چیز بتاؤں گا کس طرح سے اس کرتے ہیں جب آپ نے ایک دفعہ وہ پیسہ اپنے account سے میں لا کر اور اسے tax دے کر آپ نے اپنا capital بنا لیا اس کو یا اپنی wealth بنا لی اس کو جب آپ کسی اور کو دیتے ہیں اپنی wealth سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں اس لئے پھر آپ کا پیسہ نہیں رہتا وہ اس کا ہو جاتا ہے gift کر دیتے ہیں یا جو بھی جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہے اب جب وہ اس کے پاس جاتا ہے جو minor ہے جو tax regime میں نہیں آ رہا ہے وہ تو شاید اس کے اوپر تو tax نہیں لگے گا مگر جب وہ آپ کے جو دوسرا سوال ہے بس میں یہاں پر وہ آتا ہے کہ جب وہ رکھتے ہیں تو اس کا ایک کوئی نہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں ولی ہونا چاہیے جو وارث جو اس کا manage کرے اس کے fund کو یا جو جس کے نام پہ اس کے minor کے نام پہ اس لئے کہ minor contract نہیں کر سکتا minor کسی سے contract نہیں کر سکتا تو bank میں بھی رکھ رہے ہیں تو bank میں بھی contract کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی parent ہوتا ہے جو کہ اس کو جا کر اس کو disclose کرنا پڑتا ہے اس کو disclose کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں اس کا پیسہ جو ہے manage کر رہا ہوں as a parent or otherwise as a guardian جیسے بھی کر رہے ہیں وہ جا کے manage کر رہے ہیں مگر وہ disclosure کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کون manage کر رہا ہے اور guardian کون ہے اس کا ناظرین ہم ایک break لیتے ہیں break سے واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین انوار صاحب تو پھر مقصد یہ ہوا کہ اگر minor کے نام پہ investment ہے اپنے بچوں کے نام investment ہے جو کہ major نہیں ہے یا بزنس بنی تو آپ کو اپنے نام سے disclose کرنا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں اس کو کہیں نہ کہیں رپورڈنگ ہونی چاہیے تھی proper disclosure یہ ہوتا ہے لیکن جو ابھی تک معاملہ سامنے آ رہے ہیں اس میں ہمارے ہاں کیونکہ ہماری society جو ہے ایک in general جو ہے disclosure کے معاملے میں بڑی limited ان کی tendency رہی ہے تو وہ اگر کہیں بھی بڑی آسانی سے کوئی کسی بھی information کو وہ hide کر دیتے ہیں اور کسی بھی information کو دینے میں گریز کرتے ہیں تو اب اس میں جو قانون ہیں وہ کس طرح لوگوں کو مطلب لوگ کے لئے تکلیف گواہ سکتی ہے اگر یہ information آگئی تو کیسے اس پر قانون اپنا راستہ لے سکتا ہے دیکھیں اس میں ایک تھوڑی سے بھام ہے اگر آپ نے investment کی اور اس investment کے اوپر return نہیں آ رہا ہے تو پھر تو disclosure کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ فلا شخص کا جو transfer کر رہا ہے capital وہ تو یہ خود disclose کرنا پڑے گا جو آدمی transfer کر رہا ہے اپنا capital تو وہ تو کس کے نام پر transfer کر رہا ہے وہ بھی بتانا پڑے گا مگر اگر 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 اس کے اوپر income derive کر رہا ہے دنیا میں کہیں پر بھی اور وہ شخص جو ہے وہ پاکستانی ہے دو چیزیں ہیں اگر پاکستانی resident ہے ایک سو تلاشی دن سے زیادہ پاکستان میں رہا ہوا ہے رہا ہے تو وہ پھر taxable income کے اندر آ جاتا ہے اس کا اور وہ ٹیکس پہ لاغ ہوتا ہے اب وہ ٹیکس کس طرح سے ہوگا جب وہ پاکستان لائے گا جی پیسے تو وہ taxable ہو جائیں گے مگر disclosure of income کرنی ضروری ہو جائے گی اگر وہ ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں پر double taxation treaty ہے تو پھر اس پہ tax نہیں لگے گا مگر پھر بھی disclosure کرنا ضروری ہے اور اگر وہ non resident ہے تو وہ چونکہ taxable regime میں نہیں آ رہا ہے تو پھر پاکستان کے اندر disclosure اس کی mandate اگر وہ non resident ہے جب وہ resident بنے گا آ کر پاکستان کا اس وقت اس کو وہ پورا disclose کرنا پڑے گا بلکل صحیح لیکن اب جو جس طرح کے معاملات چل رہا ہیں جیسے لوگوں کی inquisity بڑھ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے مجھب حکومت وقت ہے یا جو آہ leaders ہیں ان کے جو disclosure election commission میں ہوتے ہیں تو اس میں جو election commission میں disclosures ہیں ان میں کیا باہر کی information یا باہر سے related investment جو ہے وہ اس کا کوئی column نہیں ہے کیا ان کو disclose نہیں کرنا دیکھیں ہر شخص کا account دینا election commission کو ضروری ہے جے اور ظاہر ہے کہ جب account دینا ضروری ہے تو وہ account publish ہوتا ہے basically اس پہ بھی ایک کے جو election losses پہ تھوڑا عبام ہے کہ کیا election commission جو ہے اس کو scrutinize کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے مگر اگر کسی طرح سے یہ علم ہو جائے کہ جو disclosure کیا ہے ایک candidate نے یا جو آدمی elect otherwise ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں election commission کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک غلط بیانی کی وجہ سے اس کو ڈی سیٹ بھی کر سکتی ہے تو یہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو اپلکابل ہو سکتا ہے سکسٹی ٹو ان سکسٹی ٹری پھر اپلکابل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر proper disclosure نہیں ہے بہت اس پہ اب آ سکتے ہیں چیزیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں بیسکلی جو issue ہے وہ یہ ہے کہ جو آمدنی آپ کی ہے اس پہ جو ٹیکس لاغو پاکستان میں ہوتا ہے وہ تو آپ کو دینا ہوگا اور اگر آپ نے دے دیا ہے تو اس کا proof عوام کے سامنے لانا ہوگا اگر نہیں دیا تو پھر آپ کو اس پہ ٹیکس دینا ہوگا جیسے کہ انور منصور صاحب نے کہا اس بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی